بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کافی دنوں سے جو ویڈیو دکھا رہا تھا وہ اس طرف کی دکھا رہا تھا میں آپ کو لیکن میں خوش تھا کہ کیوں کہ جو ہے نا وہ میں آپ کو بیسکلی جو موسٹلی ہوتا میری میری ویڈیو ہیں ویلوگ ہوتے ہیں ان پہ میں نیچر اور بیوٹی کا ذکر کرتا ہوں تو بیسکلی وہی میرا شعب ہے زیادہ تر یہ ککنگ وغیرہ یہ تو فان ہے کبھی سنڈے کو کر لیا جب فری ہوتا ہے چلو تھوڑا بہتا فان ہو جائے تو فوڈ بنا لیتا ہوں ایکسپرٹ نہیں سیکھ رہا ہوں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں تو آج دو تین جو میرے فرینڈ ہیں ان کی میں نے ویڈیو دیکھیں اور کافی دل کو خوشی بھی ہوئی اور بہت اچھا لگا تو ان میں سے ایک جو دوست تھا ان وہ بچہ تھا تقریبا سات آٹھ سال کا ہوگا غالبا میں غلط نہیں ہوں تو تو اس نے پاکستان اور اس کی غربت پہ بات کی اور ہمارے جو حقوق چھن رہے ہیں ان پہ بات کی تو اس پہ میں بات کرنا یقین مانی ہے کہ اس کنٹری میں رہ کے الحمدللہ جو ہے وہ دل دل پاکستان ہر وقت دڑکتا ہے اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ غریب لوگ جو کس طرح گزر بسر کر رہے ہیں بہت سارے جو ہم یوٹیوب پہ ہیں الحمدللہ پاکستان میں بھی جتنے ہیں وہ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں آپ اگر کوئی آدمی کہے میں یوٹیوب پہ وہ رزانہ ویلاو چلاتا ہوں اور میرے علاہات ٹھیک نہیں ہیں تو میں چلو ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا اگر آپ دو چارزار پاؤنڈ روپے کا انٹرنیٹ بریڈ برنڈ آپ لگا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ دیکھئے جس کے پاس شام کا کھانا نہیں ہے تو اس میں غلطیاں شاید ہماری بھی ہیں اور دوسرے جو حکم رہنا ہے ان پر افسوس کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے خود جو ہے وہ کچھ کتائیاں غلطیاں کی فار ایزمپل میں گاؤں میں رہنا والا ہوں تو گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے اسکول جانا ہوتا ہے بچے نے تو وہ بچے کو باپ جو ہے وہ پیغامات جو ہے آفٹر نون کے وہ دے جاتا تھا ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا تھا تم نے اسکول سے آنا ہے یہ کرنا ہے گدہ گاڑی باہر لے کے آنی ہے زمینوں میں وہاں سے چارہ جو ہے وہ میرے ساتھ اعلب کروانی ہے یا خود کاٹ کے ادھر سے لے کے آنا ہے اور واپسی سے بوسا بھی جو ہے ایک گھڑی وہ بھی لے کے آنا ہے ساتھ میں گاؤں میں اور اس طرح کر کے وہ بچارہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شروع سے ہی بیسکلی تو اس بات کو ہم لیں گے کہ فارک زیمپل بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تین چار سال کا تو کہتے ہیں یہ بادشاہی عمر ہے تو میں اس میں بادشاہی عمر نہیں اس کو کہتا کیونکہ تین سال کا بیٹا میرا جب جانے لگا سکول ہے تو پھر وہ پہلے تو کبھی اٹھ جاتا تھا شوک سے کبھی وہ دھکے سے اٹھا اس کو اٹھانا جب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا چار پانچ سال کا ادھر تو اٹھا تھا وہ پچھلے سال میرے کہ لیٹ سال پہلے کی بات ہے دو سال تو اس کو صبح اٹھایا سکول کے لیے تو رات کو پتہ نے بچے فون پہ لاغ جاتے ہیں اس طرح وہ مرجیں اپنی کرتے تھوڑ تھوڑی پریشر کے ساتھ ہی ان کو چھلانا پڑتا ہے چلو سو جاؤ بس ٹھیک ہے تو اٹھا تو سکول کا ٹائم ہو گیا کہنے لگا ای ہیٹ دا سکول ہے میں نفرت کرتا ہوں سکول سے یعنی کہ تین چار سال کی عمر کا جو ہے ابھی یہ پاکستان میں یہ سکول ہے انگلیش میڈیم سکول ہے تین سال کا بچہ ان میں سکول جانے لگتا ہے اور ازادی اور بادشاہی عمر اس کی کہاں گئی جب اس کی ان نیند بھی پوری نہیں ہونے دیتے تو اس کو صبح صبح سات بجے کے قریب اٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ دو تین بجے تک سکول رہتا ہے وہ بادشاہی عمر نہیں جا تھا کہ وہ ایک جو سٹوڈنٹ دس بارہ سال کا یا پندرہ سال کا پانچویں چھٹی ساتویں اٹھویں ناویں کلاس میں پڑھتا ہے اس کے پیغامات جاتے ہیں جو ہوتے تھے آفٹرنون میں اس میں کام کرنے تھے اس کو دبائے رکھا اس میں اور وہ کئی دفعہ جس کے اچھے نصیب ہوئے وہ پڑھ گیا جس بیچارہ میری طرح رہ گیا وہ اسی طرح گمتا رہا تو وہ تعلیم سے محروم ہو گیا ماں باپ نے یہ سولت دیکھی کہ بچہ ماشاء اللہ آپ تو کام سنبھال لیا ہے آپ تو باپ کے برابر ہونے لگا ہے آپ تو باپ کی آت بازو بن گیا ہے یہ بازو بناتے بناتے اس کو تعلیم ختم کر دی وہ سائیڈ تھے چھوڑ کے وہ مویشنوں کے ساتھ ہی آ گیا یا اور کوئی کی جو شعبے میں کام کرتے تھے والدین اس میں موصلی آ گئے اس کے بعد دوسرا یہ ہوا کہ یہ ملک جو ہے پاکستان کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ملک تھا یہ کوئی معمولی ملک تھا نہیں الحمدللہ یہ معمولی ملک نہیں تھا اس کو لوٹنے والے آپ دیکھیں وہ کیا بن گئے اور لوٹ لوٹ کے ابھی بھی یہ الحمدللہ جو سمع الحمدللہ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں اور آج بھی ہم جو بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا ہمارے پاس ہے اور کیا کیا ہم نے بنایا ہم نے جو ہے ہم سے ایک بہت بڑی گلتی ہوگی یا کہ وہ مس انڈرسٹینڈ نہیں ہوگی مشرقی پاکستان علیدہ ہوگیا اس کا تشنگی جو ہے وہ ساری زندگی رہے گی لیکن ہم نے تو آگے جانا ہے نا تو پرانی باتیں جس طرح تشنگی ہے وہ اس کو ہم بھلا تو نہیں سکتے لیکن اس کو ہم بھول بھی نہیں سکتے اس کو یاد رکھنا ہے یہ تو کمیاں تھی اس میں دو تین باقی آپ پاور دیکھ لیں آپ کی ما شاء اللہ آرمی کی پاور دیکھ لیا آپ نے ادارے کی پاور آپ نے دیکھی لیکن کرپشن ہونے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گیا ملک لیکن ملک میں کوئی ما شاء اللہ الحمدللہ آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور بلکل کھڑا ہے یہ گوور نائنٹین میں دیکھ لیں ہم سایا ملک دیکھ لیں جہاں تبائیاں مچ گئیں ہیں والحمدللہ ہماری ایکانومی میں ڈاؤن تھی ان سے لیکن سمالحمدللہ اللہ تعالی نے فضل کیا وہ کرم کے ساتھ ہمیں محفوظ رکھا اور آج بھی ہم الحمدللہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں یقین مانئے کہ ادھر کی ایکانومی جو ہے بہت زیادہ نیچے گئی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ باقی جو ہے منگائی واقعی بہت زیادہ ہے پاکستان میں انٹرنیشنل ریٹ ہے یقین مانئے کہ کسی چیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو ان کے جو ریٹس ہیں وہ بالکل ایبسولوٹلی انگلینڈ کے ساتھ ملتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پولیٹیشن بھی بات کرتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایلیکٹر سیٹی جو بجلی ہے پاکستان میں فرانس سے سستی ہم دے رہے ہیں انگلینڈ سے سستی دے رہے ہیں یا کسی اور کنٹری کا کینیڈا امریکہ سے ہم سستی ایلیکٹر سیٹی پروائیڈ کر رہے ہیں پاکستان امریکہ کے برابر کار دو اس کا ریٹ لیکن ویجز بھی دو ایک غریب آدمی کو امریکہ یا انگلینڈ یا فرانس کے برابر دو نا آج یقین مانیے کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنی ویجز ہے ایک ڈیلی ویجز کی ایک دیاری کا کتنے ملتے ہیں سات اٹھ سو رپیہ ہو گئی سات اٹھ سو میں کیا ہے چار سپائنٹ سو رپیہ کلو تو ایک بیف کا ہے تین سو پتہ نہیں زیادہ کموں بیش چکن ہے اس کے علاوہ بیف جو مٹن ہے مٹن میں رکھا ہے لے پتہ نہیں آٹھ سو ہے کسی کی پاور جو آدمی ایک سات اٹھ سو یا ایک ازار رپیہ کماتا ہے وہ آٹھا پورا کرے سو رپیہ کے نویر پیہ آٹھا ہے وہ کیا کیا پورا کرے غربت واقعی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ جو اپنا فضل اور کرم کرے اس میں دو تین ایشو ہیں وہ میں اس پہ آج چھوٹی سی جو شاید ایکسٹرا وجہ ویڈیو اس میں معاف کیجئے گا دوسرا یہ تو ہم نے ملک کے بھی بات کر لی ہمارا ملک کیا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں بہت ماشاءاللہ طاقت والا ہے دیکن اس کی طاقت دیکھنی ہے ان کو دیکھئے جو لوٹ کے لے گئے ہیں ان کو وہ کہاں پہنچ گئے ہیں تو نمبر دو پہ ہمارا مسئلہ ہے جو ہے وہ بیسکلی کیا ہم نے ووٹ مانگنے والوں جو آتے ہیں ان کے ساتھ نعرے لگا کے بریانی پہ ہم ووٹ دے دیتے ہیں لیکن ہمارے رائٹ جو ہیں ہمارے حق جو ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہے نا آپ کو کسی ویسے ماشاءاللہ بہت آپ سمیدار لوگیں جترے بھی یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اپنا آئین کیا کہتا ہے ایک دو تین سال پہلے ایک آدمی تھا شاید اس کا طریقہ گار غلط ہو سکتا ہے لیکن اس نے آئین اسلام آباد میں بیٹھ کے میرے خیال ہے بچے بچے کو آئین کا وہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری پڑھایا پڑھایا تھا اور سکھایا تھا کیا تھا اس میں آپ ووٹ کی شکل میں حکومت کو اپنی طاقت دے دیتے ہیں اور مجزمہ داری لیتی ہے آپ کے عزت کی عبرو کی آپ کی بھوٹ کی سبی رہن سین کی آپ کی ذمہ داری گورنمنٹ لیتی ہے وہ ریاست لیتی ہے وہ ریاست پوری کی ہم سے تو وہ حق لے لیا ہم نے پاور دے دی ان کو آپ کرو ہمارے لیے لیکن انہوں نے واپس کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا جب بھی لڑتے ہیں جب بھی جگڑتے ہیں اپنی سیٹوں کے لیے اپنی بات کے لیے اپنے رائٹ کے لیے لیکن عوام کے لیے تو کوئی نہیں لڑتا یہ میرے لوگوں میرے پاکستانیوں یہ خود ہم نے سیکھنا ہے ہم نے ان کے آگے پیچھے بلکل نہیں لڑنا اب بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سیچویشن بنی ہوئی پاکستان میں اپنے گھر میں رہے ہیں الحمدللہ اپنی روزی روٹی کمائے بلکل کسی کے آگے پیچھے بھاگنے کہ میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں الحمدللہ نیوٹرل ہوں پہ یاد بات دیکھئے یہ بلکل ایبسلوٹلی یہ یوز کرتے ہیں گورمنٹ کو غریب لوگربا کو تھوڑے پیسے دے کے اپنی مزدوری کر کے کھائیں یقین مانی ہے کہ میں دس گھنٹے روزانہ کام کرتا ہوں سکس ڈے ویک کام کرتا ہوں شام کو جب آتا ہوں میں ابھی دو گھنٹے بیٹھا تین گھنٹے بیٹھا لیٹ کے دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو اور رات اس لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ میں نے آج سوچا کہ میں نے باہر کا ویلاگ نہیں بنانا میں نے شام کو بناوں گا گھر جا کے اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چلو یہ تو ہو گیا دو تین باتیں یہ تھی وہ اس میں ایک اور میں نے جو ہے وہ ایک دوست سے کچھ باتیں ذیکھی وہ تیسری طرف میں ہے کیونکہ میں اس میں دو تین ویلاگ کیا کرنے ایک ہی کر دیتے ہیں ہم اس کو تھوڑا لمبا ہو جہاں دھم آف کرنا تو بارا سے گئی سو وہ دیسری چیز ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کیمرے کے آگے بیٹھنے کا الحمدللہ کانفیڈنس بھی ہے یہ بات ہی کرنی ہے در کیا کرنا ہے دوسری چیز اس میں یہ رہ گی آپ جو یہ پلیٹ فارم ملا ہے میں آپ کو یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی کی اچھی ہے بری ہے ریسپی ہے ویلوگ ہے جو کچھ بھی ہے اس پہ آپ کومنٹ خوبصورت کیجئے اچھے الفاظ میں کیجئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے میں اپنا نہیں کمپلین کر رہا مجھے الحمدللہ سارے دوست خوبصورت کومنٹ کرتے اگر خدا نہ کہاستہ کسی کی نئی بھی بات آپ کو اچھی لگتی اس کے نیچے کومنٹ وہ آپ سے سیکھے گا وہ آپ کے پاس آئے گا بار بار وہ آئے گا بھائی میں کیا کروں بین میں کیا کروں وہ آپ سے مشورے لے گا تو وہ بھی آگے آ جائے گا میں الحمدللہ سکس ڈے کام کرتا ہوں میں تو فن کرتا ہوں یہ کوئی دیکھ لے میں جب جاب پہ فری ہوتا ہوں تو کسی کی پانچ منٹ کی سات منٹ کی آٹھ منٹ ویڈیو لگا دیتا ہوں میرے پاس زیادہ ٹائم ہو تو سیکنڈ تھرڈ اس طرح میں دن کو دیکھتا رہتا ہوں وہ آپ کی ویڈیو جو کوئی رات کو بیٹھا ادھر گپ شب لگاتا ساتھ میں میں نے خبریں ٹیلیویزن پہ لگائی ہوتی ہیں وہ میں سن رہا ہوتا ہوں لیکن موبائل میرے ادھر کان پہ ہوتا ہے اور میں ویڈیو سن کے پھر اس کے نیچے کومنٹ کر دیتا ہوں جی تو مجھے تو میں نہیں سپورٹ مجھے اتنی خواست کوئی نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے میرا کام چل رہا ہے میں ٹھیک بتایا آپ کو سکس ڈے ویک ٹین آور ہے ورکنگ ایوری ڈے سو یہ جو میرے پاکستانی ہیں مجھے بہت پیارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے اور اللہ تعالیٰ ہاں جو ادھر میرے دوست ویور فرینڈز ادھر ہیں انگلینڈ والے میں خدا دی قسمیں ان کی ویڈیو کبھی میس کر دیتا ہوں کبھی نہیں دیکھتا لیکن جو پاکستان سے میں ان کی ویڈیو ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ ان کو ٹائم ملے ان کو ویو ملے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے میں ان کے ساتھ ہوں جو ادھر ہیں وہ تو الحمدللہ ہیں نا ادھر ان کو تو جیسے میں ہوں میرا یہ دو سال نہ ہو تین سال نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے الحمدللہ میں اس پہ تو نہیں بیٹھا کام کر رہا ہوں الحمدللہ اپنا تو ہم انراز نہ ہو جائے میری یوکے اور اٹلی اور سب کینیڈا امریکہ والے فرینڈ وہ انراز نہ ہو میں ان کی بھی دیکھتا ہوں لیکن جو پاکستانی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد میں بات کر رہا تھا کومیٹس کی کومیٹس خوبصورت کرنا ہے اچھے سے اچھا کرنا ہے نیکس کو گائیڈ کرنا ہے اگر وہ گلتی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں تو دوسرا آپ کے پاس کوئی بھی نالج ہے اپنا کانٹینٹ اپنا پاکستانی کانٹینٹ شیئر کریں الحمدللہ میں I love to see your video تو یہ تھی کچھ اس طرح کچھ باتیں اور یہ ویلاگ بھی ہو گیا تو اور انشاءاللہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں میرے پاس یہ میں نے پیپر لکھا ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کافی ہو گیا ہے انشاءاللہ چلو پھر اپنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیے زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے اللہ کا تحفہ ہے یہ اسے انجوائے کیجئے اور جو ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیے تو دعائیں کیجئے اس پاکستان کے لیے پھر میں ایک منٹ میں نے کل پر سو ایک ویڈیو لگائی تھی وہ گاڑیاں جو چارج الیکٹرسٹی پہ چارج ہوتی ہیں تو اس کی کاسٹ پہ میں نے کچھ بات کی تو کچھ دوستوں نے اس پہ بہت خودصورت کومٹ کیے وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں یقاب گاڑیاں ہوگی میں یقین مانی اگر مجھے میری رائے لیتے ہیں تو میں تو صبح دیکھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان میں آ تو نہیں سکتی صبح لیکن اردش تو لیو ٹو سی ٹومارو کھوز اس مائی کنٹری میرے پر پریٹیش پاس بوٹ ہے لیکن میری کنٹری مدر کنٹری پاکستان ہے کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں چلو اسی دعا کے ساتھ آج کا احتتام کرتے ہیں اکمل چوہدری کو دیجی اجازت پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں رب راک